یا ایوہ الناس قد جاکم معزتن من ربکم و شفاؤن لما فسنو وہ خودن اور وہ ہدایت ہے انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے دیکھیں اگر کسی ایسی زمین پر بارش پرسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہ جائے گا زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے اس کے لیے سب سے پہلے معزہ کی ضرورت ہے وعث کی ضرورت ہے نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑھ جائے انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے سورہ بقارہ میں فرمایا یہودیوں سے خطاب ہے اے بنی اسرائیل تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہے لہٰذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے دل کی زمین کو نرم کیا جائے اس میں حل چلایا جائے یہ کام ہے معزہ کا وعث کا نصیحت کا ہمارے معاشر میں کسی زمانے میں وعث کا براہ رواج تھا آج کل یہ چیز ختم ہو گئی بلکہ وعث کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے بھئی کوئی عقلی بات کرو کوئی علمی بات کرو تم تو وعث کہہ رہے ہو بہیا کہ وعث گھٹیا چیزیں نہیں وعث سے دل میں رقت پیدا ہوں گی نرمی پیدا ہوں گی تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا معزہ ہے ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا جب وعث کہے جاتے تھے تب بھی مسنوی مولانا روم سے ضعیف احادیث سے وعث دستان زنو افسانہ بند وعث بڑے وچھے وچھے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے لیکن اس کا حال کیا ہے از ختیب و دیلمی گفتارے ہوں اس نے وعث ضعیف و شاز و مرسل کارے ہوں اس نے وہ ختیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں جو سب سے گھٹیا درجے کی کتابیں حدیث کی سب سے کم تر درجے کی کتابیں حدیث کی ضعیف کتابوں کے یوں سمجھئے کہ بہت بڑے مجموعے وہاں سے وہ حدیثیں لارہا ہے از ضعیف و شاز و مرسل کارے ہوں ضعیف حدیث شاز حدیث مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے قرآن سے اس کا کوئی تعلق قرآن مجید سب سے بڑا آواز ہے یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا دل کے اندر کی بیماریاں کونسی ہیں تھرومبوسس نہیں خرجائنا نہیں وہ اور ہیں وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفاہ ہے وہ ہے تکبر حسد حب مال یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں جو دل کے امراض ہیں ان سب کو جر سے نکال کر پھیک دے گا قرآن شکریہ یا ایوہ الناس قد جات کم معزت امی ربکم و شفاہ لے ما فسنو وہ غودن اور وہ ہدایت ہے انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے کبھی اگر سورہ فارس یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے پھر جو ہم کہتے اللہ کو ہم نے پہچان لیا اسے رب العالمین مان لیا اسے رحمان مان لیا اسے رحیم مان لیا اسے روز جزا کا حاکی میں مطلق مان لیا تو اب کونسی ہدایت رہے ہیں ہدایت تو آگئی اب اصل ہدایت جو درکار ہے وہ وہ ہے جو ریلیونٹ ہے آج کے دور جو اجتماعی نظام ہے انسانوں کا اس کے لیے انسان بالکل بے بس اس کی عقل جو ہے اجتماعی نظام عدل قائم نہیں کر سکتی انفرادی طور پر نیکی اور بدی کا علم میرے اور آپ کے نفس کے اندر وضیعت شدہ ہے ملمات ہے